اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ریاست کسی دہشتگرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے ذریعے پاکستان میں افرہ تفریح پھیلانے کی مصموم کوشش سختی سے کچل دیں گے فورسز کی قربانیاں ناقابل فرموش دہشتگردی قومی سلامتی کا حساس مسئلہ ہے اس پر اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنٹ آپریشن میں پچیس دہشتگرد ہلاک اور دس گرفتار ہوئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن میں بہدری و جابازی سے لڑتے ہوئے مادر وطن کے تین سپوت شہید ہوئے دہشتگردوں نے کمپاؤنٹ سے فرار کی کوشش کی جس کو بروقت ایکشن سے ناکام بنایا دنیا جانتی ہے کہ کراچی میں دہشتگردی کا آغاز کس نے کیا تھا وسیم اختر کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل سابق میئر کراچی کا کہنا ہے کہ شہر کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ حالی کا شکار ہے ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں امران کا دامن صاف ہے تو تلاشی دے تلال چودری کا کہنا ہے کہ پرویز الہی چودری شجاعت کے نہ ہوئے امران خان کے کیا ہوں گے امران خان اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena chahte hain ya canada mein study karna chahte hain lito immigration na siraf aapko canada ki immigration aapko canada ki immigration aapki madad kar sakte hain balke aapko canada mein settle or invest karne ke raaste bhi se ja sakte hain lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lito immigration وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاست کسی بھی دہشتگرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی بلکہ دہشتگردوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق نمٹا جائے گا دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاست کسی بھی دہشتگرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی بلکہ دہشتگردوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق نمٹا جائے گا حکومت دہشتگردوں کی بیرونی سہولتکاری اور پناہ گاہوں کا صدیباب کرے گی بنو کے سیٹیڈی کمپاؤنڈ اور دہشتگردی کی دیگر کاراوائیوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ دہشتگردی کے ذریعے پاکستان میں افراد افری پھیلانے کی مضموم کوشش سختی سے کچل دیں گے دہشتگردی قومی سلامتی کا حساس معاملہ ہے اس پر اجتماعی سوچ اور لائحامل کی ضرورت ہے ریاست کسی بھی دہشتگرد روح یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی پوری قوم اپنی شیر دیل افواج کے ساتھ شانہ بشانہ دہشتگردی کا خاتمہ کر کے رہے گی وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف برسر پیکار فورسز کے جذبے اور عظم کو خراج تحسین پیش کیا دہشتگردی کے واقعات میں زخمی ہونے والوں کے لئے وزیراعظم نے جلد صحتیابی کی دعا کی اور علاج موالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کی قربانیاں زائع نہیں ہونے دیں گے رد الفساد اور ضرب عزب دہشتگردی کی خاتمے کے لئے اہم اقدمات ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ مسئلہ افواج پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں اور جوانوں کی عظیم قربانیاں ناقابل فراموش ہیں امن امان کی بنیادی ذمہ داری صوبہ کی ہے لیکن وفاق ان سنگین مسائل پر آنکھیں بند نہ ہی کر سکتا دہشتگردی کے مقابلے کے لئے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ خبر پختون خواہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کی اس سرینوں تشکیل پر کام کریں گے اس سلسلے میں اپنی فورسز کی تمام ضروریات پوری کریں جدید اسلحہ کی فرامی اور پیشہ ورانہ تربیت پر توجہ دی جائے گی پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد ہلاک ہوئے سات دہشتگردوں نے ہتھیار پھیکے اور تین کو گرفتار کیا گیا جبکہ تین اہلکاروں نے جامعہ شہدت نوش کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد ہلاک ہوئے سات دہشتگردوں نے ہتھیار پھینکے اور تین کو گرفتار کیا گیا جبکہ تین اہلکاروں نے جامعہ شہدت نوش کیا آپریشن میں بہادری و جامعہ بازی سے لڑتے ہوئے مادر وطن کے تین سپود شہید ہوئے جن میں صوبہ دار میجر خرشید اکرم سپاہی سائید سپاہی بابر شامل ہیں جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو افسران سمیت دس سپاہی زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے اٹھارہ دسمبر کو کمپاؤنڈ پر قبضے کے فوری بعد ایک سی ٹی ساتھیوں کو ازاد کرایا جس کے بعد تمام دہشت گرد باہر نکلے اور مال خانے سے مزید اسلحہ حاصل کر کے فائرنگ کی فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفر کمپاؤٹ پہنچی جہاں 18 دسمبر کو ہی دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گردوں کمپاؤٹ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا آئی اس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہدہ کی عظیم تر قربانیاں ہمارے عظم کو بڑھاتی ہیں سیکیورٹی فورسز دیاست کی ریڈ برقرار رکھنے کے لیے ڈٹی ہوئی ہیں اور دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پر عظم ہیں ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ دہشت گردوں نے کمپاؤٹ سے فرار کی کوشش کی جس کو بروقت ایکشن سے ناکام بنایا گیا اور ان کے افغانستان محفوظ طریقے سے پہنچانے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو آئیم پاکستان کے ڈیپٹی کنوینئر وسیم اختر نے کہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کا بیان اسٹریٹ کرائمز روکنے میں ناکامی کا اعتراف ہے اسٹریٹ کریمنلز کے آگے پولیس ناکام ہو چکی ہے اب ڈی جی رینجرز کردار ادا کرے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں ایڈیشنل آئی جی کا ڈاکو سے مزاہمت نہ کرنے کا بیان کراچی میں اسٹریٹ کرائمز روکنے میں ناکامی کا اعتراف ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ سندھ ایڈیشنل آئی جی پولیس کے بیان اور سٹریٹ کرائم کی بڑھتی واردات حکومت ایڈیشنل سیکٹری صاحب کا دوسری دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ سرینڈر کر دیا کریں جب کوئی سیل سنیچ کرنے آئے ڈاکو اس سے مضاہمت نہ کریں آپ نے اس کا مطلب ایکسپٹ کر لیا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے پولیس کا محکمہ سندھ گورنمنٹ کا ناکام ہو چکا ہے پروائیڈ سیکیورٹی سیفٹی to the people living in کراچی who are the taxpayers of this country وصیم اختر کا کہنا تھا کہ مکم پاکستان کے دروازے ہر کسی کے لئے کھلے ہیں وصیم افتاب ڈاکٹر سگیر اور دیگر پی ایس پی کے کارکنان واپس پارٹی میں آئے ہیں اس طرح جو واپس آنا چاہے بطور عور کر واپس آ جائے ایمکیم رہنما نے مزید کہا کہ عدالتوں میں مقد میں ایمکیم پاکستان بھگت رہی ہے اور وہ بیرونہ ملک سے بیٹھ کر بائی کورٹ کا بیان دے رہے ہیں نون لیگی رہنما طلال چودری نے کہا ہے کہ پرویز الہی چودری شجاعت کے نہ ہوئے وہ عمران خان کے کیا ہوں گے عمران خان کا دامن صاف ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے تفصیلہ جاننے کیلئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ نون لیگی رہنما طلال چودری نے کہا ہے کہ پرویز الہی چودری شجاعت کے نہ ہوئے وہ عمران خان کے کیا ہوں گے عمران خان کا دامن صاف ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے مرشد مرید اور ان کے چیلوں کی کہانیاں ہی عجیب ہیں مسلم اہلی واضح نظر آ رہی ہے لیگی رہنما طلال چودری نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان عالمی سطح پر پاکستان کے لئے بے ذاتی کا باعث ہے ہر معاملے میں عمران خان کوئی بہانہ بنا کر بھاگ جاتے ہیں فلیٹ تو حلال کی کمائی سے خریدے گئے تھے عمران خان نے تین فلیٹوں کا کتنا شور مچایا تھا ہم نے ہر سزا بکتی ہے اور ہر فورم پر پیش ہوئے نواز شریف بیٹی کے ہمرا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے مسلم لگنون کے رہنما طلال چودری کا کہنا تھا کہ عمران خان اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے طلال چودری نے کہا کہ شباز شریف مشکل معیشت کو درست انداز میں چلا رہے ہیں وفاقی حکومت بر اعتماد ہے اور حکومت کے پاس مطلوبہ اکثریت موجود ہے طلال چودری کا کہنا تھا کہ ہم نے لوگوں کے لئے معاشی آسانیہ پیدا کی ہیں اور ملکی معیشت کو بچانے کے لئے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے ملکی معیشت ایک دن بھی اگر نگرا حکومت کی متحمل ہو سکتی تو ہم بنا دیتے خان سالوں کا کاروبار کئی دھائیوں کے کاروبار کے بعد انہوں نے بنائے تھے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک